اور یہ ایک ہی سیرز کا کمالہ یہ دیکھیں یہ آپ سیرز چیک کریں ان سیرز کو مٹی کے اندر لگاتے ہیں سپینج کے سیرز کو لگانا سیکھیں گے تو یہ ویڈیو اس لئے میں ریکوڈ کر رہا ہوں کہ آگے رمضان کا منت آگیا ہے تو روزے بھی شروع ہونے والے ہیں تو روزوں میں ہمیں سپینج کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور پالک ہمیں مارکٹ سے لینے چلے جائیں تو پکوڑوں کے اندر ہم نے ڈالنی ہو سموچوں کے اندر ڈالنی ہو تو وہ دس روپے کی ایک دو تین پتے دے دیتے ہیں تو اگر آپ کے گھر کے اندر ہی فریش سپینج لگی ہوگی پالک لگی ہوگی تو ان کو آپ اتار کر اپنے کچن میں استعمال کر سکتے ہیں تو بہت ہی سمپل میتھڈ ہے تو یہ جو بیج ہیں یہ والے بیج میں نے اپنے گھر خود ہی تیار کیے تھے ابھی بھی آپ ان کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں ابھی بھی ان کا موسم ہے تو آج ہی میں ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ میرے ویوئرز بھی روزے آنے سے پہلے پہلے اپنے گھر کے اندر سپینج کی سیڈلنگ کر سکیں تو ان کے بیج آپ کو ٹونٹی روپیز میں اچھے خاصے مل جاتے ہیں تو بیج کہاں سے آپ کو پرچیز کرنے ہے اگر آپ لہور شہر کے اندر رہتے ہیں تو آپ لامک بال ٹون منڈی کے اندر چلے جائیں وہاں سے آپ کو مل جائیں گے اگر یہ گورنر ہاؤس کے بیک سیڈ سے بھی آپ کو مل جائیں گے زراد کے آفیس سے بھی آپ کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی منڈی کے نزدیک رہتے ہیں تو منڈی کے اندر سے بھی آپ کو یہ سیڈز ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں وہاں پہ شوپیں ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ جا کے یہ سپینج کے سیڈز کو پرچیز کر سکتے ہیں تو ہم لگائیں گے کہ اس کے اندر ہمارے پاس یہ ٹوکری ہے ٹوکری میرے پاس کافی کھلی ڈولی ٹوکری موجود ہے تو اس ٹوکری کے اندر ان بیجوں کو ہم بکھے رہیں گے تو یہ میں نے مٹی کو آرڈی نرم کر کے رکھ لیا ہے اس کے اندر پہلے آئیسی برک کے پلان لگے ہوئے تھے اب میں نے ان کو رموو کر دیا تو یہاں پہ اب میں اپنے سپینج کے سیڈز لگا دوں گا تو مٹی کون سی استعمال کریں گے آپ مٹی کوئی بھی گارڈن سوائل استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو سیڈز ہیں ان کو بکھے رہے ہیں سمپل طریقے سے ان کی کوئی بھی ڈریکشن نہیں ہوتی جسٹ آپ نے مٹی کے اوپر ان کو بکھےر دینا ہے تو ہم نے سیڈز کو بکھےر دیا مٹی کے اوپر جسٹ آپ نے مٹی پکڑنی ہے دوسرے ہاتھ سے اور مٹی کے ساتھ ان کو کور کر دینا ہے زیادہ مٹی ان کے اوپر نہیں ڈالنے کے لئے یہ زیادہ بھی نیچے نہ چلے جائیں سیڈز کی جتنی مٹائی ہوتی ہے آپ نے اس سے دوگنا مٹی اس کے اوپر ڈالنی ہوتی ہے یہ ایک سمپل سا فارمول ہے سیڈز کو مٹی کے اندر لگانے کا تو اس میں ہمیں کوئی بھی فٹی لیزر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سپینش کے سیڈز کے لئے جسٹ آپ نے پانی دیتے رہنا ہے نمی برقرار رکھنی ہے اپنے طاقے جو آپ کے سیڈز ہیں ان کی جرمنیشن جلد سٹارٹ ہو سکے ابھی ہم ڈالتے ہیں پانی جب آپ بیجوں کو لگائیں تو پانی ہنڈیلنا نہیں ہے ایک دفعہ پانی کو نہیں ڈالنا اس طرح آپ کے جو سیڈز ہیں وہ مٹی سے باہر بھی آ جاتے ہیں اور خراب بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کی جرمنیشن سٹارٹ نہیں ہو پاتی تو آپ بہتر ہے کہ شاور استعمال کر لیں اور شاور اگر نہیں آپ کے پاس تو یوں ہاتھ کی مدد سے یوں پانی کو بکھے رہے ان کی جو بیجوں کی جرمنیشن وہ تقریبا دس دن کے اندر سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت ہی جلد ان کے پلانٹس بڑا ہرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم ملتے ہیں نیکس وڈیو کے ساتھ نیکس انفرمیشن کے ساتھ تب تا کے لئے اللہ حافظ